گائیز آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ بکرا اپنے مالک سے چپٹ کے اپنے مالک کے گلے میں گلہ ڈال کر اس طرح سے رو رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان روتا ہے یہ رو کس لیے رہا ہے اور کیا ریزن ہے اور کتنے لاکھ روپے کا اندر بکا ہے یہ بکرا کتنے کروڑ میں بکا ہے یا کتنے ہزار میں بکا ہے اور کہاں کا بکرا ہے اور خریدنے والا کون ہے بیچنے والا کون ہے سب انفورمیسن دینے والا ہوں اور گائیز آپ نے اس بکری کی ویڈیو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوگی کیونکہ یہ بکرا کوئی عام بکرا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گائیز جب اس کا مالک اس کو بیچنے کے لیے منڈی میں لے کر آیا اور جب اس کی ڈیل کمپلیٹ ہوئی ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں اس کو جب تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرا مالک مجھے بیچ رہا ہے تو اس بکری نے اپنے مالک کے گلے میں گلا ڈالا اور اتنا رونے لگا اتنا رونے لگا کہ ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے اور جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور گائیز میں نے آپ کو بتا دی یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں بکا ہے اور آپ اس کی وفاداری دیکھ سکتے ہو اپنے مالک کا کتنا وفادار یہ بکرا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ وفادار ایک کتہ ہی ہوتا ہے لیکن کتہ ہی نہیں ہر ایک وہ اینیمل ہوتا ہے ہر وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ سچی محبت کرتے ہو لیکن اس بکری کی آپ کو محبت کیسے لگی آپ ہمیں ضرور بتانا اور گئی جو اس بکری کا وزن بتایا جا رہا ہے تقریباً ساڑھے چار سو کلو وزن بتایا جا رہا ہے زندہ وزن اور اس بکرے میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اس بکرے کے اوپر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے اس لئے گئی یہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا بکا ہے اور گئی جو بکرا جو بکا ہے پاکستان کی کرانچی بکرہ منڈی پشو منڈی کے اندر یہ بیچا گیا ہے گئیز ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لئے گوڈ بائی